موجودہ حالات پوری دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں سعودی کردار امریکی کردار ہمارا کردار ترکی کا کردار افغانی کردار انڈیا کا کردار اسرائیل کی حرکتیں یہ سب آپ کے سامنے ہیں ہم میں سے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وسائل کی جنگ ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سلیبی جنگ ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہندو ہمارے مخالف ہیں اس لیے معاملات ہو رہے ہیں کچھ اپنے لیڈران کو برا بھلا کہتے ہیں یہ سب معاملات آپ کے سامنے ہیں اور شاید کسی حد تک یہ سبی ٹھیک بھی ہیں مگر ایک بات جو ہم سب سے چھپائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ انیس سو تئیس میں داری جنگزین کے بعد اتحادی قبطوں نے خلافت عثمانیہ کے ساتھ جبرن ایک معاہدہ کیا اس وقت ترکی کے خلیفہ کا نام سلطان سادر سوید الدین تھا اتحادی فوجوں جس میں فرانس تھا جرمی تھا برطانیہ تھا ان سب نے مل کر زبدستی ایک معاہدہ کیا انیس سو تئیس میں جس کی مدت سو سال کی تھی اس معاہدے کے تحت سلطان کی تمام ذاتی ملاق زبد کر لی گئیں خلافت عثمانیہ جو تین بریازموں پر پھیلی گئی تھی اس کا خاتمہ کر دیا گیا اور اس خاتمہ کے انتیجے میں نئے چالیس ملک بجود میں آئے یہ خلافت عثمانیہ جس کی میں بات کر رہا ہوں اتنی طاقتور تھی کہ اس دور میں جتنے ممالک جتنے بریازموں پر اس کا قبضہ تھا اگر آپ دیکھیں تو موجودہ دور میں ممالک کے نام ہیں آرمینیہ، عراق، شام، اردن، فلسطین، قبرس، بلغاریہ، رومانیہ، یونان، مکہ، مصر یا سے ممالک اس سلطنت میں شامل تھے اسی وجہ سے مسلمانوں کی قوت تھی ان کی شان و شوقت تھی ان کے ساتھ لڑنے سے پہلے تاغوت کو سوچنا پڑتا تھا مگر اس معاہدے کے تحت جو شرائط لگائے گئی ترکی کے اوپر انہوں نے ترکی کو باندھیا وہ شرائط کیا تھی ذرا سنئے سلطان کی ذاتی عملاق پر قبضہ، خلافت عثمانیہ کا خاتمہ، تین برعاظموں پر پھیلے ہوئے خلافت کے اساسوں سے دست برداری ترکی جو خلافت اسلامیہ کا مرکز تھی اسے سیکلر سٹیٹ قرار دیا گیا اسلام اور خلافت کے اوپر پابندی لگا دی گئی ترکی کے قدرتی وسائل میں پیٹرول سر فیرس تھا پیٹرول کی ڈرولنگ پر پابندی لگا دی گئی ترکی کے ساتھ جو عالمی بندرگا تھی ہے اس کا نام ہے باسفورس اس کی اہمیت نہر سویز جتنی ہے ترکی کو پابندی لگائی گئی اور اس پابندی کے تحت باسفورس کی علاقے کو عالمی ملکیت قرار دے دیا گیا اور ترکی پر پابندی لگائی گئی کہ آپ یہاں سے کسی قسم کا ٹیکس نہیں لے سکتے یہ تمام شرائط لاغو کرنے کے بعد اس معاہدے کو ایک سو سال کے لیے لاغو کر دیا گیا خلافت عثمانی ہے جس کا آغاز 1299 میں ہوا اور 1922 تک 1922 تک اس خلافت میں ایک اہم رول پلے کیا لگتیوں بھی ہوئی ہوں گی دیفنیٹلی ان سے مگر بہرحال ہمیں اس کے اوپر نہ آس تھا تو ایک سو سال کا معاہدہ کیا گیا 1923 سے لے کر 2023 تک جس میں یہ تمام شرائط تھی اب ہو یہ رہا ہے کہ 2023 قریب آ گیا یسے یسے 2023 قریب آ رہا ہے تغوت، یہود، حمود، سلیبی، سب کے سب اس خوف میں مبتلا ہیں جب وہ معاہدہ ختم ہو جائے گا تو پھر ترکی عالمی حیثیت بنوانے کے لیے کیا کیا کر سکتا ہے ترکی کی موجودہ لیڈرشپ ہے یہ بردگان وہ بھی آپ کے سامنے ہے وہ جس طریقے سے عالمی مسائل میں دخل اندازی کرتا ہے جس طریقے سے اپنے آپ کو بنواتا ہے اب برما کا معاملہ دیکھ لیجئے سب سے پہلے کون گیا کشمیر کا معاملہ دیکھ لیجئے کون آواز اٹھاتا ہے فلسطین کا معاملہ دیکھ لیجئے کون تھا جس نے اس کی مضمت کی صرف ایک نام آپ کے سامنے آتا ہے کہ یہ بردگان اب تغیوت کو یہ در ہے کہ وہ عثمانی خون جو ہے وہ کہ دوبارہ سے جوش نہ مار جائے ایسا نہ ہو کہ مسلمان اپنے ماضی کو پہچان لیں ایسا نہ ہو کہ اہل ترکی دوبارہ خلافت کی طرف گامزن ہو جائیں آپ کو یاد ہوگا کہ ترکی میں فوجی بغابت بھی امریکہ کے کہنے پر کروائی گئی ترکی میں حالات کو خراب کرنے کی مسلسل کوششے کی جا رہی ہیں یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ وہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ مسلمان کہیں دوبارہ سے ایک اٹھے نہ ہو جائیں اب آپ طیب اردگان کے گزشتہ کئی بیانات کا اگر جائزہ لیں تو وہ بار بار کیوں کہتا ہے کہ دو ہزار تئیس کے بعد ترکی پہلے جیسا بیمار ترکی نہیں رہے گا ترکی عالمی سیاست میں اپنا کردار ادا کرے گا تو کیوں بار بار مسلمانوں کی مدد کے لیے بھاگ رہا ہے یقینا پرانا خون جوش مار رہا ہے پرانے جذبے رنگ لارہے ہیں اور یہ چیز امریکہ کو تاہود کو سلیبیوں کو اسرائیل کو یودیوں کو حنود کو سب کو بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے دوسرا کام جو امریکہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے تاہود ہمارے ساتھ کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ میڈیا کے زور پر ہمارے اوپر امریکہ کی سپری ویسی کا ایک ہوا بٹھا دیا گیا ہے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ لڑنا حتیٰ کہ امریکہ کے ساتھ لڑنے کا سوچنا بھی ہماکت ہے یہ بہت امپورٹن چیز ہے کہ کیا وہ واقعی اتنا سپر پاور ہے اتنا پاورفول ہے کہ جو چاہے کر سکتا ہے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ امریکن سیٹلائٹ جتنے پاورفول ہیں کہ وہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ہونے والی ہر حرکت سے باخبر ہیں پاکستان میں نیٹو کے بیس ہزار کنٹینرز گم ہو گئے چوری ہو گئے جو مرضی آپ اسے نام دے لیں وہ کہاں گئے امریکہ نیٹو فورسیز تمام کے تمام سیٹلائٹ دنیا کی تمام طرح تکنالوجی مل کر یہ آج تک نہیں پتا لگا سکی کہ وہ کنٹینرز کہاں پہ ہیں دیکھیں کنٹینر کو ایک انچ دو انچ کا فٹ دو فٹ کا چھے فٹ کا دس فٹ کا نہیں ہوتا اور ایک کنٹینر نہیں دو کنٹینر نہیں دس کنٹینر نہیں بیس ہزار سے زائد کنٹینرز اصلے سے بڑے ہوئے مشینلی سے بڑے ہوئے امریکی ٹیکنالوجی کا اپنے در سموئے ہوئے وہ تمام کے تمام کنٹینرز آج کہاں پر ہے امریکہ نہیں جانتا یہ ہے امریکن ٹیکنالوجی اسی ٹیکنالوجی کو ایک اور تکیسے دیکھئے آپ کو جانت ہوگا ہے کہ اٹھائیس مہی کو جب پاکستان نے ایک میڈ دماؤکہ کیا امریکہ اور پوری دنیا نے مل کر ہمیں روکنے کی کوشش کی ڈرائیا گیا للچایا گیا دھمکایا گیا جب ہم نے یہ تھان لی کہ ہم نے یہ دھماکے کرنے ہیں دنیا کو بتانا ہے کہ ہمیں اٹامیک پاور ہیں تو ہمیں کوئی نہیں روک سکا امریکن تمام تر تکنالوجی یہ بات پتا نہیں لگا سکی کے دھماکے کس جگہ پر ہوں گے ہمارے اٹامیک ایسٹس کہاں پر ہیں ان کی ٹرانسپورٹیشن کیسے کی جائے گی کس جگہ پر لے جائے گا ان کے تمام سیٹلائش تمام تیارے تمام میزائل تیار تھے کہ انہیں ڈسٹرائی کیا جائے مگر کیا وہ ایسا کر سکے نہیں کر سکے اس کا مطلب ہے کہ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں امریکہ کے دنیا کی کوئی طاقت نہیں رکھ سکتی اس لیے کہ کچھ لوگ اسباب پر غور کرتے ہیں امریکہ کے پاس یہ ہے اسرائیل کے پاس یہ ہے انڈیا کے پاس یہ ہے ہم ان سے ٹکر نہیں لے سکتے کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں اور کچھ لوگ اسباب کی بجائے مسبب الاسباب پر غور کرتے ہیں ان کا بھروسہ اسباب پر نہیں مسبب الاسباب پر ہوتا ہے تو بیڈرز میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دو ازار تیس میں جو معایدہ ختم ہو رہا ہے اس کے بعد دنیا ٹوٹلی بدلنے کی طرف جا رہی ہے آنے والے پانچ سے دس سال میری آپ کی ہم سب کی زندگیوں میں انتہائی امپورٹنٹ ہیں اتنی بری تبدیلی آئے گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس تبدیلی کا شکار ہونا چاہتے ہیں یا اس تبدیلی کا حصہ بننا چاہتے ہیں آپ اپنا کیا رول سلیکٹ کرتے ہیں یہ ٹوٹلی چوائس آپ کی ہے مگر اپنا رول سلیکٹ کرنے سے پہلے ایک بات بتانا چاہوں گا کہ خدا رہا میڈیا سے بچ کے رہیے گا حالانکہ میں بھی آپ سے جس چینل سے مخاطب ہو یہ بھی ایک میڈیا ہی ہے مگر کتنے لوگ آپ کو حقیقت بتاتے ہیں کتنے لوگ گمراہ کرتے ہیں یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں میں ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں جتنا بھی میڈیا ہے اس کا نائنٹی سیون پرسنٹ جیوز کے پاس ہے ریسنٹلی میں آریا مقبول جان صاحب کا ایک لیکچر سن رہا تھا اس میں نے بڑی مزدار بات بتائی اور جب میں نے اس پہ تحقیق کی تو میں حقہ بکر رہ گیا کہ بہت حد تک وہ بلکل ٹھیک فرمارے تھے وہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں تین ایسی کمپنی ہیں جن کے پاس نائنٹی سیون پرسنٹ میڈیا کا شیئر ہے ان میں سے ایک والٹ ڈیزنی ہے جس کے پاس پوری دنیا کے میڈیا کا تھرٹی سیون پرسنٹ ہے اور والٹ ڈیزنی کے بورڈ آف ڈیکٹرز کے تمام میمبرز میں تمام کے تمام جیوز ہیں دوسری کمپنی گوپر مرڈا تیسری ٹیریٹرنس اور یہ تمام کے تمام یہودی لوگ ہیں سی ایم ایل ہو یا جسے پر اپنا چینل سمجھتے تھے الجزیرہ ہو یا کچھ پاکستانی چینل جنہیں آپ اپنا سمجھتے ہیں درد پردہ انہی کے اجنڈے پر انہی کے لئے کام کر رہے ہیں یہ آپ کے ذہنوں کو میڈیا کے ذریعے تسخیر کر رہے ہیں خدارہ اس پروپیکنڈے کا شکار مت ہوئیے اپنی ذات کے اوپر اللہ کے اوپر جکین رکھئے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ جب بھی کفار کے ساتھ تاغود کے ساتھ آپ کا موازنہ کرتا ہے تو وہ مالہ دولت اور اسباب کی بنیاد پر نہیں کرتا وہ آپ کے ایمان کی بنیاد پر کرتا ہے اگر آپ ایمان میں مضبوط ہو تو تمہارا ایک دشمن کے بیس پر بھاری ہے ایمان کا مزور ہے تمہارا ایک دس پر بھاری ہے بالکل گئے بزرے ہو تو تمہارا ایک ان کے دو پر بھاری ہے کسی بھی جگہ پر یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارے اسباب کے ساتھ تمہاری طاقت کا تعیون ہوگا اللہ رب نزت کے اوپر جکین رکھیں جکین مانی ہے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو صفیحہ استدی سے نہیں مٹا سکتی ٹھانکیو بہرے مچ موسیقی